بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جورڈ ایگری کلچر کے ساتھ میں ہوں سناؤلہ آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے زمیدار بھائیو اکثر جگہ پہ جو تل تلی کے کاشکار تھے انہوں نے اپنی تل تلی کی فصل کی کٹائی کر لی ہے خوشک ہونے کا مرحلہ جاری ہے آخری مراحل پہ تل تلی کی فصل ہے اور جو تل تلی کے کھیت تھے وہ عموماً خالی ہو چکے ہیں کچھ ایک چند ایک جگہ باقی ہیں جہاں پہ تل تلی کی فصل کھڑی ہے یہ عموماً وہ فصل ہے جو گندم کے بعد کاشت کی گئی تھی گندم کے بعد کاشتہ تل تلی والے کھیت تقریباً صفایہ ہو چکے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تل کی فصل کے بعد کون سی فصل بہتر رہے گی زمیداروں کے لیے کاشتکاروں کے لیے کہ اگر وہ کاشت کرتے ہیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ پرافٹ زیادہ سے زیادہ منافع لے سکتے ہیں اس کے متعلق آج کی ویڈیو ہے چند ایک فصلات بتائی جائیں گی جن پہ کم خرچ بیس ہزار سے پندرہ ہزار سے بیس ہزار پچیس ہزار تک خرچ اور اچھے سے اچھا منافع آپ کھمارے ہوں گے یہ فصلیں ریکمینٹ کی جائیں گی اگر آپ ایسی فصلوں کے طرف آتے ہیں ایسی فصلیں اگاتے ہیں تو آپ زیادہ خوشحال زیادہ مضبوط اور پائک دار قسم کے ذمہ دار بن سکتے ہیں دیکھیں اگر تل کے بعد دھان کی فصل کاشت کرتے ہیں تو تقریباً ساٹھ سے ستر ہزار اسی ہزار تک خرچہ آ سکتا ہے دھان کی فصل پر اسی طریقے سے اگر کوئی اور فصل کاشت کرتے ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ خرچہ ہوگا لیکن جو میں ریکمینٹ کرنے والا ہوں وہ کم خرچ والی فصلیں ہیں اور زیادہ پرافٹیبل فصلیں ہیں اور بہترین وقت اگست میں ان کو آپ کاشت کر سکتے ہیں کاشت کرنے کا طریقہ کار انشاءاللہ نیکسٹ ارسی ویڈیو میں میں بتا دوں گا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل کا بٹن دیا گیا ہے اس کو آل بے پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دیکھیں ذمہ دار بھائیو ہم گندم کپاس دھان یہ فصلیں اگاتے ہیں لیکن گاجر مولی شلجم پالک اسی طریقے سے دھنیا یعنی کہ جو سبزیات والی فصلے ہیں ان سے کافی زیادہ جو ذمہ دار ہیں وہ ناواقف ہیں دور دور رہتے ہیں پرے پر رہتے ہیں لیکن جو کاشتکار ان فصلات کی طرف آتے ہیں سبزیوں کی طرف آتے ہیں اس کو کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ یہ سبزیاں جو ہیں یہ فصلات جو ہیں یہ ذمہ داروں کو کم خدش پہ زیادہ پرافٹ دی رہی ہوتی ہیں اور خاص طور پہ وہ سبزیاں جو اگیتی کاشت کی جاتی ہیں یا پچھتی کاشت کی جاتی ہیں ان دو وقتوں کا فائدہ یہ ہے کہ جو اگیتی کاشت کی جاتی ہیں وہ مارکٹ میں منڈی میں سب سے پہلے پہنچ جاتی ہے سبزی مثال کے طور پہ اگر آپ نے گاجر ابھی کاشت کی ہے جب اس کا موسم آئے گا موسم میں وہ سب سے پہلے منڈی میں جائے گی بزار میں جائے گی زیادہ سے زیادہ اس کی وکری ہوگی زیادہ سے زیادہ اس کی سیل ہوگی اگر سیل زیادہ ہوگی تو پرائز ریٹ آپ کو زیادہ مل رہا ہوگا اسی طریقے سے شلجم پالک تو ان فصلوں کا یہ سب سے پہلے نمبر پہ شلجم گاجر مولی بندگوبی اور دنیا وغیرہ پالک وغیرہ یہ ایسی فصلیں ہیں جن پہ بہت کام خرچ جاتا ہے اور آپ ان سے بہت زیادہ پرافٹ لے رہے ہوتے ہیں تو نیکسٹ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں میں وقتاں فوقتاں ان فصلات کا کاشت کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا ویڈیو کو لائک کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ